میڈم چیئر پرسن میں لیڈر فاپوزیشن نے لیڈر فاپوزیشن نے اور سابق وزیراعظم راجہ پرویزشف صاحب نے اس موضوع پہ جو بات چیپ کی ہے میں اس واقعے کے حوالے سے دو تین تقاریر کو جو ہے کوشش کروں گا کہ ہاؤس جو ہے ان تقاریر کو ریکال کر سکے میڈم چیئر پرسن میں آپ کی وساطت سے اگر یہ پاسبل ہو سکے کبھی تو جو کچھ ٹریجری بینچز کی طرف سے کہا جاتا رہا جب وہ اپوزیشن میں تھے اگر یاد دہانی کے لیے ذرا میمری جو ہے اس کو واپسنے کے لیے عمر رفتہ کو آواز دینے کے لیے وہ تقاریر مثلا علی محمد صاحب کی تقریر ہے کہ جہاں پہ ملزم پکڑے نہ جائیں وہاں پہ حکمران جو ہے وہ ذمہ دار ہوتا ہے یا قاتل ہوتا ہے یا جو بھی ہوتا ہے یہ تقریر ہے ان کی یہ ان کی تقریر ہے میں ریکال کروانا چاہوں دوسری تقریر جو ہے وزیراعظم صاحب کی ہے کہ سیدھی گولیاں ماری گئی ہیں شک شبے کی کوئی گنجائش نہیں آئے شباز شریف جو ہے ملزم ہے شباز شریف استیفہ دے سیدھی کل بھی پرسوں بھی سیدھی گولیاں ماری گئی ہیں بچوں کو عورتوں کو اور بے گناہ لوگوں کو سیدھی گولیاں ماری گئی ہیں اور نہتے لوگوں کو گولیاں ماری گئی ہیں اور پھر جھوٹ بولا گیا ہے کہ ادھر سے بھی فائرنگ گئی میں وہی اسی کی مثال دے رہا ہوں اسی کی مثال دے رہا ہوں پریز بات کرنے دیں اس کے بعد میڈم سپیکر اس کے بعد اپنی اناگریشن کی سپیچ میں وزیراعظم نے کہا اپنی پہلی تقریر میں کہ یہ مدینہ کی ریاست کا قیام ہونے جا رہا ہے حضرت عمر فاروق کا انہوں نے ریفرنس دیا کہ انہوں نے کہا تھا کہ میری سلطنت میں یا میری حکمرانی میں اگر دجلہ کے کنارے ایک کتہ بھی مار جائے تھے میں اس کو ذمہ دار ہوں یہاں پہ بچے مرے ہیں یہاں پہ خواتین اور بے گناہ اشخاص جو ہیں وہ مرے ہیں کون ذمہ دار ہے ایک ٹویٹ سے کام نہیں چلے گا ادھر یہ ٹریجڈی ہوئی ہوئی ہے چلیں کتر چلے گئے ہیں جنابے اللہ میڈم سپیکر جو ٹویٹ بھی آئی ایک طرف مضمت تھی کہ جی میں بڑا افسردہ ہوں اور دوسری طرف جو ہے تعریف تھی کہ سی ٹی ڈی نے کمال کام کرتی دہشت جردی کے خلال یہ مضمت مضمت جو ہے وہ بھی کوالیفائیڈ کی کونٹرڈکشن جو ہے وہ تیرہ بن گیا ہے اس حکومت کا پچھلے پنچ شے مہینے میں جو ماضی میں کہا اس کو بھی کونٹرڈیٹ کرتے ہیں صبح کچھ کہتے ہیں شام کو کچھ کہتے ہیں اس کے بعد پنجاب گورنمنٹ نے جو کہا پنجاب گورنمنٹ ایک طرف چیف منسٹر صاحب جا کے پھول پیش کر رہے ہیں اور دوسری طرف جو ہے سی ٹی ڈی کی کامیابی کے شادیاں نے بجائے آئے میڈم سپیکر پچھلے تین دن میں جس طرح اس واقعہ واقعہ کو کور اپ کرنے کی کوشش کی گئی ہے پولیس کی طرف سے سی ٹی ڈی کی طرف سے صبحی حکومت کی طرف سے جس طرح مختلف بیانات آتے رہے ہیں جو کونٹرڈکٹری تھے میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ اپ پنجاب is in total disarray the collapse of the rate یہ تو وسیم اکرم تھے ہم کے اگر وسیم اکرم کا یہ حال ہے تو ہم سے تو کوئی بیٹنگ شیٹنگ جو ہے وہ کئی کو جو ہے وہ وکڑ نہیں لی جا سکے گی اگر وسیم اکرموں کا یہ حال ہے تو باقی کا کیا حال ہوگا میڈم سپیکر ہمارے ایم این اے کے حلقے کے یہ لوگ تھے پی ایم ایل این کے ایم این اے کے حلقے کے لوگ تھے جو ان تمام کو جانتے ہیں پورے کا پورا جو خاندان جو ہے اس حلقے میں بستا ہے اور ایک یہ وائد شخص تھے جو لاہور جا کے کاروبار کر رہے تھے اس کی ماں دعائیں دے رہی ہے اس کے بچے دعائیں دے رہے ہیں ان کا اس کا بھائی کہہ رہا ہے کہ میں ڈالفن میں سپائی ہوں پیرنسز ہوئی ہوئی ہیں میں نے اپنے بھائی کا بھی جو بھائی جو مرڈر کیا گیا ہے اس بھائی کا بھی آئی ڈی کارڈ اور اس کی بھی ڈیٹیلز دیں تھیں نہتے لوگوں پہ اگر وہ بس والے نے ویڈیو نہ بنائی ہوتی تو یہ تو کور اپ ہو چکا ہوتا تھا جو مسافر جو بس کا پیچھے جو ہے اس کی ویڈیو بنا رہا تھا گاڑی کے پاس کھڑے ہوکے بچوں کے سامنے ان کے والدین کو قتل کیا گیا پھر کہا گیا کہ وہاں پہ جیکٹ تھی وہاں پہ اسلحہ تھا گرنیڈ تھے پہلے خون سے ہولی کھیلی گئی میسکر کیا گیا اور پھر اس کے بعد جھوٹ بولا گیا اور جھوٹ کے اوپر جھوٹ جس معاشرے میں ایسی چیزیں جو ہیں وہ معاشرہ جو ہے پنپ نہیں سکتا وہ معاشرہ سروائیو نہیں کر سکتا آج بھی راو انوار دندناتا پھر رہا ہے اس کی کوئی اکاؤنٹیبیلٹی نہیں ہوئی اس نے پولیس مقابلے میں لوگوں کو مارا بے گناہ لوگوں کو مارا قانون جو ہے جو اس ملک کے وزیراعظم کے خلاف حرکت میں آ سکتا ہے قانون یہاں پہ بڑے بڑے لوگوں کے خلاف سیاسی مقاصد کے لیے حرکت میں آ سکتا ہے لیکن ایک شخص جو ہے جس کے ہاتھ جو ہے سینکڑوں سینکڑوں لوگوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں اس کو وی اے پی ٹریٹمنٹ دی جاری ہے اگر یہ مثال جو ہے پہلے کہیں اس کو سیٹ کر دیا گیا ہوتا تو آج یہ ان لوگوں کو یہ جرت نہ ہوتی کہ بے گناہ لوگوں کے خون سے ہولی کھیلتے بے گناہ چاہے وہ پشتون مارا جائے پنجابی مارا جائے بلوچ مارا جائے یا سندھی مارا جائے بے گناہ کا خون جو ہے وہ رنگ لاتا ہے چاہے اس کی ایتنیسٹی کوئی بھی ہو اس کا کسی بھی صوبے سے تعلق ہو یہ حکمرانوں کی ذمہ داری بانتی ہے کہ بے گناہوں کے خون سے ہولی نہ کھیلی جائے اور اس کے بعد حکمران جو ہے مسئلتوں کے شکار ہو جاتے ہیں میڈم سپیکر یہ تباہی کی نشان دیئی ہے یہ تباہی کی نشانیاں ہیں اور پھر کہا گیا کہ جی بچوں کو ہیومن شیلڈ بنایا گیا تھا دو دہشتگر تھے انہوں نے اپنی فیملیز کو جو ہے ساتھ اس لیے رکھا گیا تھا اس سے زیادہ کیا گھٹیا پن بھی بڑا چھوٹا لفظ ہے اتنی گراوٹ کہ آپ وہاں پہ چار لوگوں کو مرڈر کریں اور اس کے بعد جو ہے قانون کا سہارا لیں ان کو دہشتگردیں یہ دہشتگردی ختم کرنے والے خود دہشتگرد بن گئے ہیں دہشتگرد وہ جو لوگ قتل ہوئے ہیں شہید ہوئے ہیں وہ نہیں ہیں جو جان بھاک ہوئے ہیں وہ نہیں ہیں دہشتگرد وہ تھے جنہوں نے فائرنگ کی جنہوں نے ان کا خون بہایا دہشتگردی انہوں نے کیا ہے جس طرح باقی دہشتگردوں کو ٹریٹ کیا جاتا ہے ان کو بھی اسی طرح ٹریٹ کیا جائے اسی قانون کے تحت ان کے اوپر بھی جو ہے مقدمات چلائے جائیں ان کے لیے کوئی سافٹ کارنر نہیں ہونا چاہیے ریکال کریں اپنی سپیچز عمران خان صاحب بھی اور علی محمد صاحب بھی کہ جس انصاف کا یہ اس وقت دعویٰ کرتے تھے یا جس انصاف کو یہ آوازیں دیتے تھے آج یہ موقع ہے کہ وہ انصاف کر کے دکھائیں جتنی بیچینی ہے اس وقت پاکستان کے گلی کوچوں میں اور بھی بہت وجوہات ہیں لیکن یہ عدم تحفظ کا احساس جو ہے عوام میں جب اس قدر بڑھ جائے کہ لوگوں کو یہ جو ہے لگنے لگے کہ جو لوگ ہماری حفاظت کے ذمہ دار ہیں وہی ہمارے قاتل بن جائیں گے اور اس کے بعد حکمران جو ہیں وہ مختلف تعویلیں پیش کریں گے ایک طرف جو ہے وہ افسوس کا اور افسردگی کا اظہار کریں گے دوسری طرف جو ہے ان کو شابش دیں گے مارنے والوں کو آپ کس کے ساتھ ہو آپ یزید کے قصیدے بھی پڑھ رہے ہیں اور ساتھ حسین کے جو ہے وہ اس کا ماتم بھی کرتے ہو کس کے ساتھ ہو آپ یہ تو پچھلے پانچ مہینے میں چھ مہینے میں جو رول ہے اس وقت وہ کنفیوزن کا ہے حکمرانوں کو خود نہیں پتا کہ ہم نے کیا کہنا ہے کیا کرنا ہے ایک رڈرلیس حکومت ہے جو ایک بریک نیک سپیڈ بجا رہی ہے کسی وقت بھی حادثہ ہو سکتا ہے میٹم سپیکر یہ ایوان جو ہے یہ بیس کروڑ عوام کا نمائندہ عوام ہے ایوان ہے جی ایٹی یہاں پہ فیشن بن گیا ہے جی ایٹی بنانا اور جس جی ایٹی کی رپورٹ کے اوپر ایکشن لینا ہو اس پہ ایکشن ہو جاتا ہے جس جی ایٹی کی رپورٹ پہ ایکشن نہ لینا ہو وہ جی ایٹی کی رپورٹ سے اتخانے میں چھلے جاتا ہے let's all of us empower this house یہ یہ house جو ہے اس معاملے کو take up کریں صوبائی حکومت جو ہے پنجاب کی وہ فریق بن چکی ہے اس میں یہ جو قومی اس ہیملی ہے یا پارلیمنٹ جو ہے دونوں houses جو ہیں ان کی کو کمیٹی بنائیں جو اس کو investigate کرے ان لوگوں کو بلائے وہ اس کے سامنے پیش ہوں let's empower this house ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا اس house کو empower despite the divide ہم اگر اس کے اوپر جو عوام کا تحفظ ہے اگر اس کے اوپر ہی اگر یک جان ہو کر اگر اس کے اوپر move کریں تو میرا خیال ہے کہ لوگوں کو کچھ تحفظ کا جو ہے احساس ہوگا کہ ہمارے نمائندے جو ہیں ہمارے تحفظ کی بات کر رہے ہیں میڈم سپیکر سوشل میڈیا سے جذباد کا اظہار نہیں کیا جاتا اور وہ بھی سوشل میڈیا سے جذباد کا اظہار اس طرح کیا جائے کہ وہ جذباد جو ہے وہ ایک دوسرے کو contradict کریں انتظامی ڈھانچہ جو ہے مرضی کی transfers اور total confusion کا شکار ہو گیا ہے آئی جی چینج ہو گئے سفارشوں کے اوپر ڈی پی او چینج ہو گئے سفارشوں کے اوپر ڈی سی چینج ہو گئے سفارشوں کے اوپر یہ لوگ کہتے تھے کہ انتظامی ڈھانچہ میں سیاسی مداخلت بند کی جائے گی اس اس انتظامی ڈھانچے میں جو سیاسی مداخلت ہے وہ پچھلے سب سال میں سب سے زیادہ ہے ایس اے چو تک ایک ایم پی اور ایم میں نے لگا رہے ہیں یہ شرم کی بات ہے آپ لاکھ لاکھ ڈی ڈیڈ لاکھ دو 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 ڈائی ڈائی لاکھ دونوں اطراف میں لوگ ووٹ لے کے آئے ہوئے ہیں وہ ایس اے چوک مرضی کا لگاتے ہیں تو اپنی توہین کرتے ہیں اس ایوان کی توہین کرتے ہیں میڈم سپیکر یہ زمانے میں پنپنے کی باتیں نہیں ہیں ہم ایک تباہی کی طرف جا رہے ہیں ایک میلٹ ڈاؤن جو ایکنومک میلٹ ڈاؤن ہے اور ایڈمیسٹیٹیو میلٹ ڈاؤن بھی ہے اس کی طرف جا رہے ہیں اس کو روک نہ ہوگا اور یہ ایوان روک سکتا ہے اس کو اگر کانون سب کے لیے ایک ہو یہاں پہ رول آف لا ہو اس طرح میں نے پہلے عرض کی ہے میڈم سپیکر کہ اگر رہاو انوار کو اس کی اکاؤنٹیبیلیٹی صحیح ہوئی ہوتی وہ جواب دے ہوتا اس خون کا جو اس نے سالوں کے اوپر بہایا ہے تو ہو سکتا ہے یہ پولیس والوں کو کچھ تو احساس ہوتا ہے لیکن جب ون پیپل گو سکاٹ فری اور وہ کہتے ہیں دہشتگرد مارے تھے انہوں نے بھی دہشتگرد مارے تھے اس نے بھی رہاو انوار نے بھی دہشتگرد مارے تھے تو لیٹس ریزول کہ یہ جو اس وقت دانورد سلاید ہے اس کو ہم نے روکنا ہے اور لیٹس امپاور دس ہاؤس اور لیٹس شوہ ریزول کہ دس ہاؤس اس دیترمین تو سکتا ہے تو سکتا ہے دانورد سلاید TE�� شکریہ میت کنے میجاد دیتر بیوزنو موسیقی